السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو مائی این ایڈر ویلوگ الحمدللہ میں بھی پہلے سے بہتر ہوں تھوڑا تھوڑا ریکاور کر یوں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بہت مزے کا تھا اس ویکنڈ پہ بڑا مزہ آیا مزے کی دھوپ تھی اور بچوں نے بہت انجوائی کیا اور آج کا ویلوگ میرا چھوٹا سا ویلوگ ہے تھوڑا سا ہٹ کے ایک دوستی پہ ہے میں نے اپنے دوستوں کو شکریہ دا کرنا ہے کہ انہوں نے میرے اس مشکل وقت میں میرا بہت ساتھ دیا جس جس نے بھی مجھ سے پوچھا میرے دوست میرے ریلیٹیوز جو بھی جنہوں نے میرا خیال کیا جنہوں نے مجھ سے فون کر کے میسج کر کے پوچھا بہت بہت شکریہ اس مشکل وقت میں پوچھنے کا خیال کرنے کا آنے کا رابطہ کرنے کا بہت بہت شکریہ اس مصروف زندگی میں کچھ لمحے کسی کے لئے نکالنا آسان کام نہیں ہوتا مہت مشکل ہوتا ہے ہر بندہ اپنے زندگی میں کہیں نہ کہیں مصروف ہے اور ہم یہ کہیں کہ اس کو میری یاد نہ آئی یہ ہو نہیں سکتا جس کے آپ دل میں رہتے ہیں ان کو بتانا نہیں پڑتا ان کو آپ کا احساس خود ہی ہو جاتا ہے یہ لمحے کی دیر ہوتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے ایسے قریبی دوست جن کا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا وہ میرے دل کے اتنے قریب ہیں وقت تو گزر ہی جاتا ہے وقت ہمیشہ برا بھی نہیں رہتا تکلیف آتی ہے اور چلے جاتی ہیں اور جو ہم پردیسی ہوتے ہیں پردیس میں رہنے والے ہمیں تو ویسے بھی عادت ہو جاتی ہے ہر چیز سہنے کی تہنا تنہائی کی اپنے پیاروں سے دور رہنے کی ہر تکلیف کی خود ہم مضبوط ہو جاتے ہیں اندر سے کیلے جیرنا سیکھ لیتے ہیں مگر جب یہاں پہ وہ رشتے جو ہمارے خونی رشتے نہیں ہوتے اگر وہ ان سے بھی بڑھ کے ہو جاتے ہیں کبھی تو یہ رشتے بہت سبق سے کھا جاتے ہیں تو کبھی رشتے بہت پیارے ہو جاتے ہیں سب سے پہلے تو میرا رشتہ میری بیٹی کا جس نے مجھے فلاورز لا کر دی ہیں جس کو بتا ہے کہ اس کی ماما کو فلاورز بہت اچھے لگتے ہیں تو میں جب ٹھیک ہوتی ہوں تو میں شاپ پہ جا کر ایکسپ نیلی فلاور خود ہی لا کے سجا لیتی ہوں رشتہ بہت احساس کرنے والا رشتہ میرے لئے اللہ نے مجھے نواز ہے الحمدللہ میرے دوست میرے بہت پیاری فرنٹ میرے لئے کھانا لے کر آئی اتنے مزے کے دہیں بھلے بریانی مضب ایک لمحے کی دیر تھی کہ اس نے میرا شاید ویلوگ دیکھا اس کو پتا چلا اور کھڑے پا میرے گھار آگئی اس سے بڑھ کر کون اتنا اہمیت نہ دے سکتا ہے میرا خیال ہے شاید میرے بھائی بھی ہوتے تو وہ بھی ایک سوچتے پوچھتے کہ تمہیں کچھ چاہیے اور میری سہیلی نے میں سے یہ پوچھا نہیں تمہیں کچھ چاہیے اس نے بس فون کیا کہ دروازہ کھول میں تمہارے دروازے کے باہر کھڑی ہوں اور ہاتھ میں اس کے کھانا تھا اللہ پاک اس کو عجر دے اور میری ایک اور اتنی پیاری دوست جو میرے لئے افسر اس کھانا لے کر آئی جس کا میں نے پہلے ویلوگ کو بھی ذکر کیا وہ بھی اتنا پیار اتنا پیار میں بتا رہی سکتی کہ میں جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں اور اگر وہ میرا یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو احساس ہو جائے گا کہ میں ان کا ذکر کر رہی ہوں نہ مینشن کرنا مجھے مناسب نہیں لگ رہا باتا ہے کچھ لوگ نہیں پسند کرتے میں اس لئے ہر بندے کی پرائیویسی کا خیال رکھتی ہوں پر یہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ میں یہ بتا سکتی ہوں کھلے عام ٹھینکس کر سکتی ہوں کہ ہمیں ٹھینکس تو میں نے ان کو فون کر کے بھی کر دی ہے مگر وہ الحمدلی رہا میں کرتی ہوں ہر چیز کا ہر رشتے کا ہر نعمت کا ہر رحمت کا جو تکلیف آئی ہے اس کا بھی اس میں بھی میرے رب کیوں کی بہتری ہوگی بس ایک ہی بات ہے کہ آپ لوگ ایک روز دوسرے کا رشتوں کا احساس کریں احترام کریں کیر کریں خاص طور پر پردیس میں رہنے والے ہم ایک دوسرے سے خونی رشتوں سے بھی بڑھ کر ہوتے ہیں اور ایک دوسروں کے رشتوں کے پاس تاری کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ